ایک بہترین غزل کے لئے میں اگلی شائرہ محترمہ شاہستہ سنا صاحبہ کو دعوت سخن دے رہاں تشریف لا رہی ہے مائک پر محترمہ شاہستہ سنا صاحبہ اور قسل کا یہ شیر دیکھیں کبھی صورتیں بنائیں کبھی صورتیں بنائیں سامین اب بھار سے سنیں اس شائرہ کو آپ کو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سے ہوتا ہوں کہ ایک مددہ پھر واحد انساری کی یاد آئے گی صدر محترم اور شعر اکرام معزز سامین السلام علیکم پہلے چار میزوں سے میں اپنی شائرہ کا آغاز کروں گی بطوری خاص سنیے مجھے لگنا چاہیے کہ میں بھونڈی میں پڑھ رہی ہوں میں پیش کرتی ہوں جو آکڑ کے چلتے ہیں اس زمین پر کریں جو آکڑ کے چلتے ہیں اس زمین پر کریں وہمتوں کے دروہ دے انہوں پہ بند ہوتے ہیں وہمتوں کے دروہ دے انہوں پہ بند ہوتے ہیں کوئی جا کے بطلہ دے دیوہ کو بلو جا دے کوئی جا کے بطلہ دے سر جھکالے والے ہی سر بلند ہوتے ہیں سر جھکالے والے ہی سر بلند ہوتے ہیں ایک گزل کا مطلہ پیش کرتی ہوں مطلہ اچھا سچھا تو مجھے دعاوں سے نواز دینا میں پیش کرتی ہوں ہے یہ رب کی مہربانی پہلے تمہیں اللہ کی بندی ہوں بعد میں میں ایک شہرہ ہوں ہم سب اللہ کی بندے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں میں پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ہے یہ رب کی مہربانی کسے کیا سے کیا بنایا ہے یہ ہے یہ رب کی مہربانی کسے کیا سے کیا بنایا مجھے شائرہ بنایا ہے یہ رب کی مہربانی کسے کیا سے کیا بنایا بہت بہت شکریہ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ لفظی ملتا کی طرح میں آپ لوگوں کا شکریہ نہ کروں اور گزل کا یہ شہر حاضر کرتی ہوں میں پیش کرتی ہوں وہی کنے ہے کہنے والا وہی وہی کنے ہے کہنے والا وہی کنے ہے کہنے والا کبھی صورتیں بنایا کبھی صورتیں بنایا کبھی آئے نہ بنایا ہے یہ رب کی مہربانی کسے کیا سے کیا بنایا اور یہ شے پر زوردار چاہی جو نہیں چاہیے آپ سب کی میں پیش کرتی ہوں وہ تو ذات میں بھی تنہا وہ صفات میں بھی تنہا نہ خدا نے اپنے جیسا نہ خدا نے اپنے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہے یہ رب کی مہربانی کسے کیا سے کیا بنایا اور گزل کا آخری شے پیش کرتی ہوں میں آپ سب کی عدالت میں رکھتی ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں پیش کرتی ہوں کرے کیا کوئی شکایت یہ اسی کی ہے انہایت کرے کرے کیا کوئی شکایت یہ اسی کی ہے انہایت اسے نور بھی دیا ہے اسے نور بھی دیا ہے جسے سولہ بنایا ہے یہ رب کی مہربانی کسے کیا کسے کیا بنایا کسے سولہ سوچوں موجود اشتروں anybody